پرامیڑ سے جڑے اتحاس اور سمدد لوگ کتھاؤں کو جاننے کے لیے ہر کوئی اوسف رہتا ہے ان پرامیڑوں اور ممی سے جڑے رہے سے جتنا خطرناک ہے اتنا ہی زیادہ اصاحب کرنے والا بھی ہے دنیا کے ساتھ عجوہوں میں سامل گیجہ کے پرامیڑ کے وسائے میں مانا جاتا ہے کہ اس میں مستر کے راجہ توتن خامن فروحہ کی قبر ہے اتنا ہی نہیں انہے پرامیڑوں کی تنہ میں بہت بسال اس پرامیڑ کے پیچھے ایک داراونی دنتکتہ یہ بھی پرچلت ہے کہ اس میں آج بھی فروحہ کی روحہ گھومتی ہے خیر یہ تو بات ہوئی توتن خامن فروحہ اس کی قبر اور اس میں مدراتی فروحہ کی روحہ کی لیکن اب جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہے اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی ہے ابھی تک آپ یہی جانتے تھے کہ گیجہ کے پرامیڑ انہ سبھی کی دنوں میں سب سے بڑے ہیں لیکن اب امریکی بیگانک نے مستر کیرگستان میں ان سے بھی کہی جادہ بڑے پرامیڑوں کو ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ امریکہ کی بھوگرب بیگانک انجلینا مکولنا نے کئی وار پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ مستر میں گیجہ کے پرامیڑ سے بڑے پرامیڑ بھی موجود ہیں لیکن ہر وار ان کے دعوے کو خریج کر دیا گیا اس لیے اس بار انہوں نے پکتہ ثبوت کی صاحبتہ سے مستر کے پرامیڑوں کی حقیقت کو جاہر کرنے کا پریہتن کیا ہے اس بار انجلینا نے گوگل ارتھ پر جاری چونتی نقصوں کو آدھار بنا کر یہ بات ثابت کی ہے کہ مستر میں کئی وسالکائے پرامیڑ موجود ہیں گوگل ارتھ کے انوزار مستر کے ریگستان میں بہنے والی نائل ندیقے کے نارے سے قریب دیل دور پر کئی وسالکائے اُبھار دیکھے جا سکتے ہیں جن کی اُنچائی تیر حباؤں کے ساتھ بھی کبھی کم نہیں ہوئی انجلینا کا کہنا ہے کہ جاہر ہے اس مٹی کے نیچے کوئی موجود وستو چپی ہے جس کی بجہ سے ریگستان کی مٹی انڈیق کی بجہ سے بھی چپے ہوئے پرامیڑ کی اُنچائی کم نہیں ہوتی سدھائین کو کنڈے والے بیگانک کا یہ ماننا ہے کہ ابو سدم سہر کے قریب بارے میل کی دوری پر 620 فٹ چوڑا ایک تکونہ آکرتی ہے جس کا آکر گیجا کے پرامیڑ سے بھی تین گناہ زیادہ بڑا ہے اس تکونی آکرتی تین پرامیڑوں کو درساتی ہے جن کا آکر 254 فٹ 330 فٹ اور 100 فٹ ہے قومان کی سلطنت کے پروب رازدوت مگہد کلام اہل قیدی کے انوزار ان کے پاس ایسے دلڑب نقصے ہیں جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا مگہد کی مانے توسود کرتا محمد، ہلائی، سولمن ان ٹیلوں کی قدائی کروا رہے تھے انہیں لگا ان ٹیلوں کے پیچھے گرینائٹ کی ٹھوز چٹانے ہیں اس لئے خدائی وہیں روک دی گئی تھی میگت کے انوزار ان کے پاس کچھ ایسی پرانچین دستابیج بھی ہیں جو یہاں اسپشٹ کرتے ہیں کہ ان کے ٹیلوں کے بھی ترویسال کا اپرامیڑ ہے اگر امیرکی ادھین کرتا اور مگہد اہل قیدی کی بات سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جل ہی ہمیں ایک اور آجوے کی ہونے کا جکر سنائی دے سکتا ہے آپ کو یہ جانکری کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں